نمسکر میں آپ کا بہت بہت شباگت ہے ڈبل اے ٹریپل سی کی ہماری اپ ڈیٹڈ ویب سائٹ جو ہے دوہ جار اکیس کی اس کی ہم بات کریں تو یہ ہی ہماری ویب سائٹ ہے آپ اسے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور بچے وہاں جا کے بس یہ چک کر رہے کہ کانسلنگ سٹارٹ ہوئی کی نہیں ہوئی اس کے علاوہ وہاں پہ بہت ساری ایسی ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جسے آپ نوٹس نہیں کر رہے ہیں جسے آپ کو نوٹس کرنی چاہیے اس بارے میں آج ہم بات کرنے وال ہیں تو یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے اس میں آپ کو دو بار ہوتے ہیں ایک یو جی کاؤنسلنگ کی ایک پی جی کاؤنسلنگ کی تو اپنے کو یو جی کاؤنسلنگ سے مطلب ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے اندر ہم کچھ ایمپورٹنٹ باتوں پر دھیان دیں گے جس کو ہم آج دیکھیں گے کہ بھائی اسے بھی ہمیں چیک کرنا ہے سوائے اس کے کہ ہماری کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو رہی کی نہیں ہو رہی سمجھ رہے بات کو تو آئی سٹارٹ کرت ہے تو ہمارے پاس جو مین یو جی کی جو سائٹ ہے وہ اوپن ہو گئی اس میں آپ کو انفارمیشن بولیٹن کر کے ایک دکھڑا ہی ہے اور دوسرا آپ کو پارٹیسپیٹنگ انسٹیچوٹس دکھ رہے ہیں ان کو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے آہ اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ اس میں نہیں ملے گا کیونکہ ابھی اپ ڈیٹ نہیں کی گئی ہے پر اسے بھی آپ کو چیک کرتے رہنا ہے یہ جو تین پوائنٹ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اسے آپ کو بہت تھیان ایمپورٹنٹ سے پڑھنا اور سمجھنا ہے خاص کر یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے یہ میں آپ کو خود ابھی سمجھانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے جو سیکرٹی منی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ بات ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے سیکنڈ راؤنڈ کی بات پہلے کی ہے اس نے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں آپ اگر ریجائن کرتے ہیں اپنے سیٹ سے انسٹیٹ جو آپ کو ایلوٹ ہویا اس سے تو آپ کی جو سیکرٹی منی ہے وہ جب تکڑ لی جائے گی آپ کو واپس نہیں مل جبکہ راؤنڈ 3 یا پھر موپپ راؤنڈ کی بات کریں تو وہاں آپ جوائن یا پھر ایک جیٹ دونوں باتیں کی گئی وہ دونوں میں سے آپ کچھ بھی کرتے ہیں اگر آپ کو سیٹ ایلوٹ ہوئی ہے تو بھی آپ کو سیکرٹی منی وہ واپس نہیں ملے گی یعنی کہ ایک جیٹ کرنے کا آپسن آپ کے پاس سیکنڈ راؤنڈ تک ہوتا ہے موپپ راؤنڈ میں آپ ایک جیٹ نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے یہ بات آپ سمجھ یہ بات یہ کہ آپ کو آن لین کاؤنسلنگ سون یہ تو آپ سبھی بہت دینوں سے دیکھ رہے ہیں اور جلدی میں کہہ سکتا ہوں کہ جنوری میں آ بھی جائے گا یہ بات یہ جو آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں کلوجنگ اور اوپننگ رینگ ڈیفرینٹ چیزوں کی جیسے کی سینٹر انیورسٹی نیشنل انسٹیوٹ کی ایڈویز گورنمنٹ کالیج کی اور گورنمنٹ ایڈیڈ کالیج کی اس سے آپ بہت آسانی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی رینگ کیا ہے آپ کہاں لائی کر رہے ہیں اور یہ آپ کو کو اگر آپ خود سے انیلائز کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو آگے جو بھی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے فرسٹ راؤن سکر راؤن موپ راؤن بہت ہیلپ ہونے والا ہے آپ کو ان سب چیزوں کو تو گر پیس پہ دھیان دے اور اس سے ریٹڈ اور بھی من میں کوئی ڈاؤٹ آپ کے ہوڑات آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں دھانے بعد جو ڈیڈی ایرزر ساتھ اور کوئی ڈاؤٹ ہوتا آپ مجھ سے انسٹران پہ پوچھ سکتے ہیں